ایک شاعر نے کہا تھا کہ رہے کسی بھی حال میں مردہ دلی اچھی نہیں لگتی رہے ماحول جیسا بھی بز دلی اچھی نہیں لگتی اور صلاح الدین ایوبی ہوئے جس قوم میں پیدا اسی کی قوم میں مردہ دلی اچھی نہیں لگتی اسی کی قوم میں مردہ دلی اچھی نہیں لگتی تو ذرا مسکرات کر بولیے نا سبحان اللہ یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ آپ کی کمی کمزوری نے ہم لوگوں کو کمزور کر کے رکھ دیا خیر ما شاء اللہ جھیلنا تو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر کے ہمارے درمیان ایک بہترین خطیب خطیب باکمال سیاہے ہندو نیپال ابھی دو ملکوں کا دورہ ہو رہا ہے کبھی بیہار میں تو کبھی نیپال میں یہ سب سرکار شیر نیپال کا فیضان ہیں حضور صدرالفازل کی محبتیں ہیں حضرت علامہ مفتی اشنف رضا برکاتی امجدی کی رحلو مائی ہے کہیے ما شاء اللہ ان کی حوصلہ افضائی نے ان کو حافظ احادیث قصیرہ بنا دیا کہیے نہ سبحان اللہ ایک بہترین اور باصلاحیت عالی بنا دیا ان کی محبتوں نے ان کو اس لائق بنا دیا کہ عوام الناس کے نزدیک ایک انفرادی مقبولیت حاصل ہے میں یہ چاہتا ہوں کی بڑی تیزی کے ذات خطیب باکمال خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا انصار رحمد برکاتی المعروب بہی حافظ احادیث قصیرہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں استقبال کریں نعرہ تدبیر نعرہ درہات اٹھانے نعرہ تدبیر نعرہ رسالت مسلح اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی فیضان حضور صدر الافاضل کانفرین نعرہ تدبیر نعرہ رسالت اس خیال کے ساتھ کی تو مقربر ہے یا کوئی کھلتا ہوا گلاب جسے بار بار سو منہ کو جی جائے جائے اسلام علیکم ورحمد اللہ ورکاتو الحمد للہ الحمد للہ ومیل عالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وعصحابه اجمعین اما معد فعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ وحمن وحیب فنکہو ما قاوہ لکنن نیسا وقالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلوہا وماتاو خرمتای دنیا المعت السوالحا صادق العظیم ونحن والانالکا لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ علمین بولا بلولا بی کبالہی کشفد جابی جمالہی حسنت جمیع و فسالہی سلو علیہ وعالہی استاد زمن حضرت اللہ ما مولانا حسن رضا علیہ رحمت الرزوان فرماتے ہیں آسیوں کو درد تمہارا مل گیا بی ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا فضلِ رب سے کمی کی صفات کی سب کچھ مل گیا جو طیبہ مل گیا سرکارِ مفتیازم علیہ رحمت الرزوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ پیاملے کے جوائی سبا مدینے سے مریجِ عشق کی لائی دوا مدینے سے بتا دے کہ اور کسی سے بھی کچھ پایا جیسے ملا جو ملا ہوا ملا مدینے سے سرکارِ مفتیازم سرکارِ علیہ حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت جابو الاستقامت آیات من آیات اللہ وَمَوْزَاتِ مِنْ مَوْزَاتِ رَسُولِ اللَّهِ الشَّائِ بَا بَحَمْ رَزَا قَا فَاظِلِ عِبْرِ نَبِی فرماتے ہیں عرشِ حَقِهِ مَسْنَدِ رِفْعَتِ رَسُولُ اللَّهِ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے تا حشرِ چشمِ نور کی جلوہ فرمہ ہوگی جب تلعط رسول اللہ کی ایئے عرضِ معروض سے قبر ایک حدیثِ پاک سمات کریں ترمیجی شریف جلدِ ثانی صفحہ ایک سو ستاسی ساتر بتیس تیتیس ابو عبو طاوات ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتب رشیدیہ دہلی ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی یو صلی اللہ قال من قال سبحان رضیم و بی حمد مِعْتَ مَرْرَ گُفْرَتْ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْكَانَتْ مِثْلَ زَبْدَ الْبَحَرَ حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے رشاد فرمایا کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص محبت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھ لے کیا پڑھ لے بولے سبحان اللہ الحمدللہ کتنا تسرکار فرماتی حدیث فار کا ٹکرہ مِعْتَ مَرْ رَا سو مرتبہ پڑھ لے دین میں چاہے پڑھ لے رات میں چاہے پڑھ لے جس وقت دائم مل جائے اس کلمہ کو پڑھ لے تو نبی فرماتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا جو کہہ دے وہ تو تبدیل ہو سکتا ہے لیکن آمنہ کے لال جو کہہ دے وہ تبدیل ہو نہیں سکتا ہے ہمارے ایمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محمد نہیں میرا تیرا اور وہاں کیا جود و کرم ہے شہے پتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا سرکار نے فرمایا جس نے سب مرتب پڑھے سبحان اللہ الحمدلہ پڑھ لے تو اس بندے کی گناہ پہار کی جہاں کی برابر کیوں نہ ہو یا سمندر کی موج سمندر کی پانی کی جہاں کی برابر کیوں نہ ہو اس کلمے کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام خطاؤں سے معاف فرماتا ہے اس کو کلمے کی برکت اس کو پاکو صاحب پر دیتا ہے ہمارے معاف فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنے خطا وارہ کو اپنے ہی دعمان ملو کون کاریا بھلا تم پہ کرو رو درو سبحان اللہ الحمدللہ دیسے پاک سنے اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں تیر میں جیس شریف جلد اول سفر نمبر دوستو چھے ساتھا نمبر چودہ پندرہ باب و مازا فی مہر النساء اور اپی ایوب و دی اللہ و تعالی انکال کال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عرب آمین سرع المرسل الحیاء و تعترو والزیوان و نکا حدیث پاک کے ترزمہ سننے سے قول ایک واقعہ سننے سے ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت شرف الدین یہیہ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کتاب میں تحریر فرماتے ہیں جن کا مزار پاک یہ بیہار کی سرزمین پر ہے بیہار شریف میں ہے حضرت یہیہ منیری ہے حضرت یہیہ منیری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے جسم سے ایک ہوا لطیف ہوا چلیں ہوا چلنے کی وجہ سے فرشتہ بھی ہوس ہو جاتا ہے جب فرشتہ ہوس میں آنے کے بعد لاکھ سا جب فرشتہ ہوس میں آنے کے بعد سید الملائکہ کے پاس ذاکر کہتے ہیں کہ آج تک اس طرح کیا خوشو مجھ کو محمد خوشو سنگھنے کے نئے آئی ہیں یہ کون سے خوشو ہے تو حضرت سید الملائکہ نبی کریم کے بارگاہ میں جات کر سوال کرتا آقا یہ فرشتہ ہے یہ کہتا ہے یہ کون سی خوشو ہے یہ کون سی ہوا ہے جس کے اسے میں بے ہوس میں ہو گیا ہے تب سرکار ارشاہ ماتے ہیں اے فرشتہ سنو یہ وہ ہوا ہے یہ وہ ہوا ہے جو میں آوے سے کرنے کے سینہ سے لگ کرتے نکلا ہے جب پتہ یہ چل گیا جب حضرت آوے سے کرنے کے بدن سے جو ہوا لگ جائے فرشتہ بے ہوس ہو جائے یہ تو امتِ رسول ہے نبی کے امتی ہے نبی کے گلام جب یہ مقام ہے نبی کونین کا مقام کا اندرہ کل لگا سکتا ہے ہمارے ماں ان فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کی مقنے دل کے گنچے کھلا دیا ہے جس راہ چل دیا ہے گوچے بسا دیا ہے آئیے براج آلیم حدیث پاک کے ترجمہ سنیں سرکار فرماتے ہیں چار چیز رسولوں کی سننج ہے نمبر ایک حیاء یہ رسولوں کی سننج ہے نمبر دو کتر لگانا نمبر تین نکاح کرنا نمبر چار نسوا کرنا یہ رسولوں کی سننج ہے اور جب نکاح کی بات پا گئی ہے ایک حدیث پاک سنیں ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کے نبی انشاد فرماتے ہیں حدیث پاک سنیں ترمیجی شریف جلد سانی سفر ترمیجی شریف جلد اول سفر نمبر دو سو کیا رہے ساتر نمبر پیس اکیس بائیس تئیس چو بیس ہے بابو مازا فی مہوری نسا انسہ لبن سعدین سعدی انہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم زادو امر ادر فقال انی وحب دو نفسی لکا فقامت طبیل فقال رسول یا رسول اللہ زویزنی ها اللہ بکل لکبی هزا فقال اندکی منشن تصدقها فقال ما اندی الازاری هزا فقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ازارکا فلتما شایا فقال معجدو قلل تمس ولو خاتم من حدید قلل تمس فلتما شایا فقال النبی صل اللہ علیہ وسلم حلم آکا من القرآن الشئین قال اللہ قال الفقال نفقال رزول نعم نعم حقزہ وحقزہ فقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم زوازتو کہا بما معاکہ من القرآن ترزمہ سننے سے قبل ایک واقعہ سننے سے ایمان تازہ ہو جائے گا سرکار کے بارگاہ میں سرکار کے بارگاہ میں ایک صحابی ایک صحابی کالے کلوٹی صحابی ہے حضرت اسود سرکار کے بارگاہ میں سرکار نے ایک روز حضرت اسود سے فرمایا اسود نکاح تو کیوں نہیں کر لیتا ہے کیونکہ جیس طرح آج کا یہ دور ہے ایک نازوان دوسرے نازوان سے کہتے ہیں ایک دوسرے دوسرے کہتے ہیں تو جوان ہو گیا ہے تو شادی کر لو موسکو بھوز کب کھلاوگے موسکو شادی تم بھوز کب کھلاوگے اس نازوان نے کہا انکری میں کھلاوگا تو سرکار کے بارگاہ میں حضرت اسود ہے سرکار نے فرمایا اسود تو نکاح کیوں نہیں کر لیتا ہے شادی کیوں نہیں کر لیتا ہے حضرت اسود کرتے آقا اس کالے کلوٹے ادمی کھو اس عرب کے سردیمین پر کون آتنی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوگا راضی ہو جائے گا تو سرکار نے فرمایا اسود کیا تو نکاح کرنا چاہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے اس صحابی نے کہا ہاں میرا کا میں نکاح کرنا میں چاہتا ہوں شادی کرنا میں چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا اسود جن عرب کے سردیم پر ایک بادشاہ ہے اس کے پاس ایک بیٹی ہے جاکہ اس کے پاس تم چلا جا حضرت اسود جاتے ہیں جانے کے بعد اس کے دروازے پہنچتے ہیں دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں کھٹ کھٹ آنے کے بعد صاحبے کھانا دھر سے باہر نکلتے ہیں اس نے کہا کون اس صحابی نے کہا میں اسود ہوں اللہ کے رسول نے مجھ کو بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے نکاح کے پیغام دے کر بھیجا ہے یہ صاحبے کھانا کا ارادہ یہ تھا شاید کہ میری بیٹھی یہ نبی کی نکاح میں چلے جائے نبی کی نکاح میں ہو جائے نبی کی نکاح میں ہو جائے اس صحابی نے کہا کس کے لیے صحابی نے کہا میرے لیے میرے لیے نبی نے بھیجا ہے اتنا کہنا تھا وہ حسین و زمین بیٹی یہ ساری باتیں دیکھتے رہے دیکھتے دیکھتے آخر کار اپنے باپ کے کندے پڑھا ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے میرے باپ آپ گھبڑائے نہیں اے میرے باپ آپ گھبڑائے نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ تانہ دیں گے آپ کو لوگ آپ کو تانہ دیں گے تانہ دیں گے اس باپ نے کہا اے میرے بیٹی سنو تو حسین و زمین ہے لیکن یہ صحابی ہے کالے کو لٹے ہیں تو اس بیٹی نے کہا اے میرے با جان میں فقر میں کرتا ہوں کہ جب کسی کو جب دلہ کو لطلاش کرتا ہے اس کے باپ تلاشہ کرتے ہیں اس کے ماں تلاشہ کرتے ہیں اے میرے با جان اگر میرے لیے کوئی دلہ تلاش کیا ہے جو تمام کائنات کے دھولہ ہیں جو تمام کائنات کے رسول ہیں ہمارے امام فرماتے ہیں سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بہالا وعالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مہتا ہے دینے والے سچا ہمارا نبی برادانی ملت اسلامیہ مجھ سے بولنے میں جو ملت اسلامیہ کرتا ہوں استقراللہ